اچھا بیس بی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انسان مسلمان ہے ٹھیک ہے تو وہ اب زندگی وہ جی رہا ہے اپنی تو ایک شرط تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی بظاہر فیزیکلی آپ مطلب پوجہ شروع کر دیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی میں مسلمان ہے وہ اپنی زندگی جی رہا ہے تو اس کی کوئی خواہش ہے جیسے ایک بندہ ہے اس کی خواہش ہے اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو وہ اپنی ساری توانائی اپنی ساری زندگی کی محنت اس پیسے کو حاصل کرنے میں لگا رہا ہے مطلب کہ جہاں پہ اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہونا چاہیے اس کا وہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے اس کی ساری زندگی کی توانائی محنت اس پیسے کو حاصل کرنے میں لگ رہی ہے تو کیا یہ بھی اس شرط میں آئے گا کہ وہ اس اپنی خواہش کا پوجہ رہی ہے یا اس کی پوجہ کر رہا ہے وہ یہ اس میں آئے گا آپ اس کو کیونکہ ایک مومن کی احسیت سے دیکھا جائے تو دیکھیں گذر بھئی یہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش نفس کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکامات کو پیچھے چھوڑ دینا ٹھیک ہے کسی سخص کی اپنی خواہشات ہیں ضروریات ہیں جذبات ہیں اس کے مطابق وہ زندگی میں ان کو اچیف کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے دنیا کے پیچھے اتنی طلب نہیں ہونی چاہیے یہ بات مان لی آپ کی بات لیکن وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرک ہے شرک تب وہ بن جائے گا جب وہ اللہ کے حکامات کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دے گا مثال کے طور پر اگر اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو اب وہ ایفورڈ نہیں کر پا رہا تو وہ بینک سے انسٹالمنٹس پر لے لیتا ہے سود کے اوپر گاڑی لے لیتا ہے اب وہ خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کے مقابل لے آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خواہش اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ جس بات پہ ہے وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اب یہ خواہش نفس تو ہے نا یہ شکل لیکن اگر وہ خواہش پوری کر رہے اور حلال کے اندر رہ کے کرنے کی کوشش کر رہے تو پھر شرک تو نہیں ہوگا نہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اور شیطان اس کو اس راستے پر زندگی کا مقصد تو میشہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے دیکھیں زندگی کا مقصد دیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس کو کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ اسی پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا بے شک اس میں خاتمہ ہو رہا ہے اگر اس نے حرام نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کے نفرمانی نہیں کی لیکن اسے آپ کم از کم شرک تو نہیں کہہ سکتے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں غفلت کی زندگی گزاری ہے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک عظیمت کی زندگی تھی وہ نہیں گزاری لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے شرک کیا ہے شرک تب ہوگا کہ جب وہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے اور خوش نفس کو بالکل اوپر لے جائے اور اللہ تعالیٰ کی حکمات کو پیچھے لے جائے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی حکمات توڑے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی نفسانی خواہش جنسی خواہش حلال طریقے سے پوری کرو کرے لیکن اس کی خواہش اتنی بڑی ہو کہ اس کو حلال حرام جو ملے وہ سب کر لے اب یہ غلط ہو جائے گا نعوذ باللہ منزالک اب یہ وہ عیسائیت کی اس پر پورا ہوترے گا کہ وہ خواہش نفس کو اس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے نعوذ باللہ منزالک وہ اللہ تعالیٰ کی حکمات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اگر ویسے کسی کی خواہش ہے دیکھیں جنسی خواہش پوری کرنا عرق کی ہے لیکن اگر وہ اس کے اندر حلال طریقے سے کرتا ہے تو وہ این عبادت ہے اسی طرح روزی کمانا ہر ایک کی ضرورت ہے تو وہ حلال طریقے سے وہ روزی کماتا ہے اور اپنی خواہش اس کے ذریعے سے پوری کرتا ہے تو وہ جو روزی کمانا ہے اس کا این عبادت ہو جائے گا ہاں یہ ہے کہ اس میں سے اس کو خرج کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رستے میں زکاة دینی چاہیے زکاة نہیں روکنی چاہیے غریبوں مسکینوں کے اوپر خرج کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رستے میں خرج کرنا چاہیے تو وہ اگر نہیں کرتا تو وہ نفسانی خواہش کی پیروی ہو جائے گی لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے حکمات کو بلکل پیچھے چھوڑ کے نوزباللہ اپنے نفس کو ہی خدا بنا لے اپنے نفس کو ہی پوچھنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کی حکمات کو نوزباللہ بلکل چھوڑ دے تو پھر وہ سائد کے اوپر آئے گا ایڈر وائز یہ نہیں آپ اور کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ اپنے نفس کو خدا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی اس طرح کی صورتی حال کے اوپر جائے تو باقی یہ بات بھی ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ ہی اس میں مبتلاہ ہو چکا ہے سود پہ گاڑی کس نے نہیں لی بینک سے پہ انٹرسٹ پہ پیسے کس نے نہیں رکھوائے ہوئے اور کوئی کار رہا ہے تو اب وہ آج کل بھی بڑا ایک فتنہ چلا بروقت ایپ والا کہ وہ انٹرسٹ بیس آپ چھوٹے کرزے لے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بسکلی یہ وہی دور میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جیسے آپ سلام نے فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا یعنی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت مول لے لی جنگ مول لے لی تو اس نے تو اپنا ایمان کھو لیا تو ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں اسی لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دجالیت کا دور ہے اور آج کا دور جو کیپٹلزم کا دور ہے یہ بے شک مطلب کہ ہم ایمان اس کے اندر کھو رہے ہیں اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ جو دجالی سسٹم ہے اس کے حوالے کرتے جا رہے ہیں اس کو ہم پوچھتے جا رہے ہیں اور اسی لئے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ دجال کے جو پہلا دن سال کی طرح دوسرہ دن مہینے کی طرح تیسرہ دن ہفتے کی طرح ہوگا یہ دجال کے دنوں میں سے ایک دن ہے اور اس کے بعد پھر جب یہ تین دن گزر جائیں گے عام سائر و ایام ہی کا ایام اکم والی بات آئے گی کہ باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے تو وہ بلگ